دوستوں ٹی وی پر رادہ کرشن شو کو کافی پسند کیا گیا تھا اس شو میں کرشن کی بھومکہ نوانے والے سمید مدگلکر کو آج ان کے نام سے نہیں بلکہ ان کے کردار سے پسند کیا جاتا ہے شو میں کرشن کی بھومکہ نوانے والے سمید کو آج سری کرشن کی طرح سمان دیا جاتا ہے لیکن سمید ایک ایکٹر ہیں اور ان کی ایکٹنگ اتنی اچھی اور ریال ہے اس کا آئیڈیا آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ لوگ انہیں ریال لائف میں بھی سری کرشن کہہ کر بلاتے ہیں سمید سری کرشن کے رول کے لیے بلکل پرفیکٹ تھے لیکن ان کو سری کرشن کا رول پلے کرنے میں کافی مسکلوں کا سامنا بھی کرنا پڑا اسی کے بارے میں ہم آج بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں ہم سمید کی بائیگرافی، لائفشٹال، سٹرگل اور ان کو رادہ کرشن شو میں سری کرشن کا رول کیسے ملا ان سب کے بال میں آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھنا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی اس جوڑی کے فین ہیں تو اس ویڈیو پہ ایک لائک جرور سے کر دیجئے تو دوستوں سمید کے کیریئر اور سٹرگل کے بارے میں جاننے سے پہلے ان کے بچپن کے بارے میں جان لیتے ہیں سمید مدگلکر کا جنم دو نومبر 1996 کو مہراشت کے پونے میں ہوا سمید کے پتا کا نام باسودیب مدگلکر اور ماتا کا نام باسنتیم مدگلکر ہے سمید کے دو بھائی بھی ہیں جن کا نام سمیرن اور سنکیت مدگلکر ہے سمید نے اپنی سکولنگ سنگڑ سپرنگڑل پبلک سکول پونے سے کمپلیٹ کی ہے سکولنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد سمید کو ممبئی آنا پڑا وہاں انہوں نے مہراشتہ انسیچوٹ آف ٹیکنولوجی سے ایکنومکس میں گراجویشن کمپلیٹ کیا سمید ایک میدھا بھی چھاتا رہے ہیں اور انہیں سکول کے ٹائم بہت سارے آوارڈ میلے ہوئے ہیں تو چلی اب سمید کے کیلئر کے بارے میں جانتے ہیں سمید مدگلکر ایک انڈین ایکٹر، ٹی وی سٹار اور ساتھ میں ڈانسر بھی ہیں سیریل رادہ کرشن میں سمید نے سوی کو اپنا دیوانہ بنا دیا اس سیریل میں کرشنہ کے رول میں سمید نے ٹی وی انڈسٹری میں اپار سفلتہ احاصل کی ہے رادہ کرشن سیریل دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ سمید سے اچھا کرشن کا رول کوئی اور کر ہی نہیں سکتا تھا سمید نے دوہزار پندرہ میں سیریل چکرورتی اسوک سمراد میں راج کمار سوسیم کا رول پلے کیا تھا اس سو میں ان کا نیگٹیو رول تھا سمید کو ہمیشہ سے ڈانس میں روچی تھی اور وہ ایک ڈانسر بننا چاہتے تھے سمید نے اپنے ایکٹنگ کیریر کی شروع چینل وی کے سو دل دوستی ڈانس سے کی سمید نے مراتھی فلم وینٹلیٹر مانجھا اور وکیٹ لسٹ میں بھی کام کیا ہے سیریل رادہ کرشن میں کرشن کی بھومکہ کے لیے انہوں نے بانسوری بجانا بھی سیکھا سمید مدگلکر کو بچپن سے ہی ڈانس کا کافی شوق تھا اور وہ ڈانس میں ہی اپنا کیریر بنانا چاہتے تھے اس میں سمید کے پریوار بالوں نے بھی سمید کو ڈانس میں اپنا کیریر بنانے کے لیے کافی سپورٹ کیا سمید کی ڈانس کلا کو اور نکھارنے کے لیے ان کے پریوار بالوں نے انہیں ممبئی بھیج دیا سمید نے ممبئی پہنچنے کے بعد وہاں کی ڈانس کلاسز کو جوائن کیا اور کچھ سمید نے ممبئی میں چور رہے ڈانس مہاراشتہ ڈانس میں آڈیشن دیا جس میں انہیں سیلیکٹ کر لیا گیا اپنی اس اپلپدی کو ہی سمید اپنی کیریر کا سب سے بڑا ٹیننگ پوائنٹ مانتے ہیں اس کے بعد سمید نے دوہزار تیرہ میں بھات کے نمبر ون ڈانس شو ڈانس انڈیا ڈانس میں بھی پارٹ سپیٹ کیا اس شو میں سمید فارنل راؤنڈ تک تو پہنچ گئے لیکن وہ بینر نہیں بن پائے اور وہ تھرڈ رنر اپ رہے ڈانس انڈیا ڈانس شو میں جج رہی شروع تی مرچنٹ نے سمید کو ان کے ڈانس سے پروابط ہو کر انہیں بیٹ کنگ کا ٹائٹل بھی دیا سمید نے ایکٹنگ کی دنیا میں کیسے قدم رکھا اب اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سمید کو ڈانس شو کرنے کے بعد کافی پاپلائیٹی ملی اور اسی کے قرآن انہیں ایکٹنگ کے لیے بھی آفرز آنے لگے سمید کو کلرز ٹی وی چینل نے اپنے ایک سو چکرورتی سمرات اصوک میں کام کرنے کا آفر دیا جس میں انہیں یوبراد سوسین کا کردار نبھانا تھا سمید ایک مراتھی پروار سے ہیں جس قرآن سے انہیں مراتھی واشا کا بھی کافی گیان تھا اسی قرآن سے سمید مراتھی فلموں میں بھی کام کرنا چاہتے تھے اور ان کا یہ سپنا اس میں پورا ہوا جب ایک مراتھی فلم وینٹی لیٹر میں ایک چھوٹا سا رول نبھانے کا موقع ملا اس کے بعد انہیں مراتھی فلم مانجھا میں ایک مین ایکٹر کے روپ میں کردار نبھانے کا موقع ملا تو اس طرح سے سمید نے ایکٹنگ کیری کی شروعات کی نیکسٹ سمید کو کرشن کا رول کیسے ملا تو دوستوں اب تک سمید مدگلکر کو کافی فیم مل چکا تھا اور انہوں نے ایک ٹی وی شو بھی کیا تھا سمید کی ایکٹنگ سکل بھی کافی اچھی تھی اور یہی قرآن تھا جس کی وجہ سے رادہ کرشن سو کے آڈیشن میں انہیں کرشن رول کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا جب سمید کو رادہ کرشن شو میں کردار نبھانے کا موقع ملا تو شروعات میں سمید کو کئی مشکلیں بھی ہوئی جیسے شروعات میں سمید کے چہرے پر کرشن جی کے جیسے سانتی دکھائی نہیں دیتی تھی اور اس قرآن سے سمید رو بھی پڑتے تھے لیکن دیرے دیرے وہ آدھیاتم کتابیں پڑھنے لگے جس کی وجہ سے انہیں کافی ساہتہ ملی آج سمید کافی فیمس ہو چکے ہیں اور انہیں لوگوں کا بہت پیار بھی مل رہا ہے لوگوں کے بھی سمید کی ایک بہت اچھی شبی بن گئی ہے رادہ کرشن سیریل نے سمید کا جیون پوری طرح سے بدل دیا ہے سمید سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتے ہیں سمید کا بیٹکنگ سمید کے نام سے انسٹرگرام ایکاؤنٹ ہے جس پر 2.2 ملین سے زیادہ فالورز ہیں اور سمید کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جس پر 4 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں تو دوستو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریں اور آگے بھی ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں